وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ عُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَحِجْرٌ مَحْجُورٌ وہی ذات ہے جس نے ملا دیا دو سمندروں کو حاذہ عذب فرات یہ میٹھا پانی کا چشمہ ہے وَهَذَا مِلْحٌ عُجَاجٌ اور یہ انتہائی کڑوا کسیلہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا اور درمیان میں اس کے پردہ بنایا ہے وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور بہت مضبوط آر بنائی یہ جو فرات ہے نا عذب فرات عذب کا معنی ہوتا ہے میٹھا اور فرات کا معنی بھی بہت میٹھا عام طور پر ترجمہ آپ دیکھیں گے جو مترجمین نے ترجمہ کیا ہے عذب کا معنی بھی میٹھا اور فرات کا معنی بھی بہت میٹھا یا بعض نے اس کا معنی پیاس بجھانے والا بھی لیا ہے بعض اوقات اس طرح سے ترجمے میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ فرات اور عذب یہ دونوں اگر اس کا معنی میٹھا ہے تو اکٹھا کیوں لائے گیا اسی طرح ملحن اوجاج یہ جو یہ بھی ملحن کا معنی ہوتا ہے نمکین اور اوجاج کا مطلب تک کڑوا کو سہلا وہ بھی اسی کی سپرلیٹیو ڈگری ہے سمجھ لیجئے کہ اس کو ساتھ ملائے گیا ہے تو یہ عام طور پر تو کسی بھی چیز پر زور دینے کے لیے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک اسٹریس پیدا کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس طرح سے تراکیب اکٹھی کی ہیں لیکن اس کا ایک الگ حکمت بھی ہوتی ہے کہ اس کو ظاہری اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بغیر کسی حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے تو اس میں اگر بعض اوقات چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے بعض اوقات نہیں آتی لیکن جو فرات ہے لفظ فرات یہ فارات یفرو تو کمانا ہوتا ہے توڑ دینا یعنی فاجارا عربی زبان میں دیکھیں فارات آئے فاجارا توڑ دینا توڑ دینا بھی اس کا معنی ہوتا ہے میٹھا بھی فرات کا معنی میٹھا ہوتا ہے لیکن اس کا بنیادی معنی توڑ دینا ہے اور جب آپ توڑ دینے کو عذاب کے ساتھ ملاتے ہیں تو فرات کو ان معنیوں میں میٹھا لیتے ہیں کہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے میٹھے پانی سے مراد وہ نہیں ہے جو چینی والا ہے میٹھا پانی ملہنوجاج کے مقابلے میں ہے ملہنوجاج یعنی کڑوا کو سہلا پانی بھی ہوتا ہے نمکین اور پانی میٹھا بھی ہوتا ہے زمین سے پانی نکلتا ہے کہیں سے نمکین نکلتا ہے کڑوا نکلتا ہے کہیں سے میٹھا نکلتا ہے وہ جن دیہات میں نیچے سے کڑوا پانی نکلتا ہے زمین کا پانی ان کا کڑوا ہوتا ہے انہوں نے اپنے گھڑے بھر کے رکھے ہوتے ہیں یا برطن بھر کے رکھے ہوتے ہیں میٹھے پانی کے تو وہاں جا کے کوئی شخص کہے کہ اس کو میٹھا پانی پلائیں تو مہمان سمجھتا ہے کہ یہ اب چینی وارا پانی آئے گا تو وہاں جو پانی آتا ہے تو وہ تو سادہ ہوتا کہتا ہے سادہ ہے یہ بلکہ ہمارے وہ فیملی میں ہوا بھی لیتی پانا کہ انہوں نے کہا جی میٹھا پانی پلاؤ تو انہوں نے پانی پلایا تو اس نے پیا پھیکا تھا اس نے کہا یار یہ پھیکا پانی پلا دیا میٹھا نہیں اس نے کہا نہیں میٹھا میں نے کہا تھا اس نے کہا نہیں میٹھا نہیں ہے اس نے کہا لاؤ چکھاؤ میزبان نے پکڑ کے چکھاؤ اس نے کہا میٹھا ہی تو ہے تو یہ میٹھا ان معنوں میں ہے ازبن فرات وہ میٹھا جو پیاس مجھا دیتا ہے فرات کو بھی میٹھا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو توڑ دیتا ہے چونکہ پیاس کو توڑ دیتا ہے اس لیے وہ ازبن فرات ہے اور اس کے مقابلے ملح و نجاج ملح کہتے ہیں نمکین کو اور اوجاج اس کڑوے اور کسہلے کو کہتے ہیں جو گلے سے نیچے نہیں اترتا ظاہر آپ کڑوہ کسہلہ کوئی چیز لیں تو وہ اڑ جاتی ہے اور نمکین پانی جو کڑوہ کسہلہ بھی ہو آپ اس کو پی نہیں سکتے تو سمندروں کا پانی آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں سمندروں کا پانی جو ہے وہ کڑوہ کسہلہ ہے نمکین ہے آپ اس کو نہیں پی سکتے اور ستر فیصد پانی اس دنیا میں زمین پر جو ستر فیصد پانی ہے اور وہ جو ستر فیصد پانی ہے وہ سارا ہی نمکین اور کڑوہ کسہلہ سمندر کے اندر آپ کہیں پہ بھی ہو آپ پانی پی نہیں سکتے وہ اس قدر کھارا اور کڑوہ کسہلہ اور نمکین ہوتا ہے کہ آپ اس کو پی نہیں سکتے اور زمین کا ستر فیصد وہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا توجہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کہ وہی ذات ہے جس نے دو قسم کے چشمیں چلا دیئے ہیں دو بہرین اب یہ جو بہر ہے نا بہر بہرین یہاں کہا گیا ہے بہر کا معنی ہم سمندر کہتے ہیں اور عام طور پر ترجمہ سمندر کیا جاتا ہے مراج البہرین بھی لوگوں نے اس کی جو ڈپیکشن بھی کی ہے وہ یہی ہے کہ دو سمندر ہیں ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے اور دونوں ساتھ مل رہے ہیں ہو سکتا یہی ہو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں سب سے بڑی تفسیر تو اس کی یہی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ستر فیصد زمین کا حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور سارا کا سارا پینے کے قابل نہیں ہے وہ کسی انگریز نے ایک لکھا تھا کوئی نظم لکھی اور بڑا اس نے اس کے اندر ایک تصویر کشی کی تو اس نے کہا اپنے آپ کو وہ کہتا کشتی پہ پھس گیا اور چپو بغیرہ ٹوٹ گیا اور سب کچھ کسی توفان نے کہی دور کشتی ملے گیا تو وہ توفان میں پھسا کئی دن تک کہیں وہ پھسا رہا تو وہ کہتا ہے کہ پورے وہ ہر طرف سمندروں میں گھرا ہوا ہے پانی ہی پانی ہر طرف لیکن وہ ایک کترہ پی نہیں سکتا پیاس سا وہاں پہ پھسا ہوا ہے اس کے اندازہ کیجئے کہ یہ ستر فیصد پانی ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے ملحن وجاج ہے یہ بھی اللہ نے چلایا مرج البحرین اس نے دو قسم کے چشمیں چلایا اور دوسرا کیا ہے آج بنفرات وہ پینے والا ہے پیاس بجھاتا ہے انسان پانی پیتا ہے اس کی پیاس بجھ جاتی میٹھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دو چشموں سے مراد وہ سمندر نہیں ہیں یعنی وہ سمندر بھی مراد ہو سکتے ہیں لیکن جو سب سے اولین تفسیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہی ذات ہے جس نے ستر فیصد حصے پر پانی جو ہے وہ رکھا ہے نمکین ملحن وجاج لیکن اسی زمین پر جو باقی کا تیس فیصد حصہ بچتا ہے اسی تیس فیصد حصے پر کہیں پہ دریاء ہیں کہیں پہ ندین آلے ہیں اور کہیں پہ جھیلیں ہیں اور وہاں پہ میٹھا پانی ہے وہی پہ وہ پانی ہے وہی پہ وہ پانی ہے اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ جھیل ہے اور وہ جھیل میٹھے پانی کی ہے یا دریاء ہے باہر جو ہے یہ صرف سمندر نہیں ہوتا باہر کمانا پانی کا بڑا زخیرہ ہوتا ہے اسی لیے باہر سے مراد دریاء بھی لیا جاتا ہے اور باہر سے مراد سمندر بھی لیا جاتا ہے کیونکہ سمندر بھی پانی کا بڑا زخیرہ ہے اور دریا بھی پانی کا بڑا زخیرہ لہذا دریا بھی اسی پہ چل رہا ہے اسی زمین پہ اور ندی نالے بھی اسی پہ ہیں اور وہ جھیلیں جہاں میٹھا پانی ہیں پینے کے قابل ہے وہ بھی اسی میں ہیں لیکن وہ تیس فیصد حصے میں ہیں ستر فیصد حصہ جو ہے وہ ملحن اجاج کا ہے لیکن یہ ملتا نہیں ہے آپس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سمندر آ کے جو ہے وہ جھیلوں کو آلودہ کر دے یا یہ جھیلیں جو ہے جا کے وہاں پہ یہ پانی ختم ہو جائے درمیان میں اللہ نے حجرم محجورا وَجَالَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا ان کے درمیان پردہ بنایا ہے وَحِجرم محجورا بڑی مضبوط رکاوطیں ہیں کہیں پہ پتھر ہیں کہیں پہ پہاڑ ہیں کہیں پہ زمین ہے کہیں پہ کچھ ہے کہیں پہ کچھ ہے اللہ نے قدرتی طور پر یہ بہت بڑی رکاوط بنائی ہے یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں شمان اللہ اسی طرح اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جو زمینی پانی ہے زمین کے اندر وہ بھی تو باہر ہے نا وہ ایک جگہ پہ آپ نلکہ لگاتے ہیں تو بور کرتے ہیں پانی کڑوا نکلتا ہے وہاں دو فٹ دس فٹ کے فاضلے بار کرتے ہیں میٹھا نکلاتا ہے وہ جہاں پہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بور کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے نکلا ہے یہاں سے نکلا ہے اب یہ وہاں ایک جگہ پہ کڑوا نکلا ہے ایک جگہ پہ میٹھا نکلا ہے ایک پہ نمکین ہے ایک پہ بہت شاندار ہے یہ جو فرق ہے درمیان میں رکھا ہوا یہ کس نے رکھا ہے وہو واللہ دی اسی ذات نے رکھا ہے تو زمین کے اندر جو سمندر ہے بہار جو زمینی زخیرہ ہے اس کے اندر فجالہ بینہما برزخا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرح سے ایک تفسیر وہی ہو سکتی ہے کہ جو سمندر ہے یا دریا ہے دریا جب سمندر میں گرتا ہے نا کوئی دریا دریا میٹھے پانی کا زخیرہ ہے سمندر نمکین پانی کا زخیرہ ہے جب اس کے اندر گرتا ہے نا تو وہ پھر ایک لمبے یعنی فاصلے تک وہ اپنی اللہ کے شناخت کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور ادھر پانی الگ ہے ادھر پانی الگ ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی ذات اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ میٹھا پانی الگ جا رہا ہے وہ الگ جا رہا ہے بلکہ اس پہ مفسرین نے بڑی تفسیر لکھی ہے دریا نیل کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ دریا نیل جب جہاں بہرہ حمر میں گرتا ہے تو وہ وہاں اپنا ایک لمبا فاصلہ ہے جس میں وہ اپنا جو نہیں اپنا وجود قائم رکھتا ہے وہ سمندر کے اندر ختم نہیں ہو جاتا گرنے کے باوجود کئی میلوں تک جو ہے اس کا وہ وجود قائم رہتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں سے پانی لیتے ہیں پینے کا یعنی یہ سمندر میں جا چکا ہوتا ہے اور کشتیوں والے اس میں سے پانی لیتے ہیں اور یہ پانی ملتا نہیں ہے اور ایک لمبے یہ جو دو قسم کے پانی کے زخیروں کو ملنے نہیں دیتا یہ کون نہیں ملنے دیتا وہو اللہ دی وہی ذات ہے جو اس کرو اور ایک آخری بات جو بڑی ریر ہے جو عام طور پر سمجھ نہیں آتی مفسرین نے لکھی ہے اور انہیں اس کے بارے میں بڑے شواہد بتائیں اور بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہ جو سمندروں میں سفر کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سمندروں کے اندر ہی میٹے پانی کے زخیریں ہیں یعنی وہی سمندر وہی پانی اس کے اندر پاکٹس ہیں میٹھے پانی کی یعنی مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں تو میٹھے پانی کی پاکٹس وہ ان کو پتا ہوتا ہے جو مختلف مستقل سفر کرنے والے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم فلان جگہ سے پانی لیں گے تو وہ پینے والا ہے فلان جگہ سے لیں گے تو پینے والا نہیں ہے لہٰذا ان پاکٹس سے وہ لیتے ہیں اور اس پر سید مدودی علیہ رحمہ نے بہت لکھا ہے اور مختلف مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے باقیدہ پاکٹس موجود ہوتی ہیں ان کے اندر چشمیں موجود ہوتے ہیں یعنی ہمیں بظاہر وہی سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو سارا ملحن وجاج ہے ہر طرف اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذبن فرات بھی رکھا ہے اور ان کے درمیان ایک پردہ بنایا ہوا ہے اور مضبوط آر بنائی ہوئی ہے اور وہ آپس میں ملتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے ظاہر ہے اس کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل دیئے ہیں توحید کے عام طور پر اجائبات میں سے اجائبات قدرت میں سے وہ دلائل دیئے ہیں جس کے بارے میں کبھی دنیا کی تاریخ کے کسی مشرق نے بھی کسی بڑے سے بڑے کافر نے بھی اور کسی فرعون اور جابر نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے کیا آسمان کو چھت بنائے بچھونہ بنایا کبھی کسی نے کہا ہے میں نے بنایا یہ جو سمندر ملنے نہیں دیئے کسی نے بنائے ہیں کبھی کسی نے دعویٰ کیا تو اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی پچھلی دفعہ بھی کہ اللہ کریم نے جو دلائل دیئے ہیں وہ عام طور پر وہ ہے جو کسی مخلوق میں سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا وہی دعات ہے جس نے خالقہ پیدا کیا من المائی پانی سے بشرا بشر پیدا کیا فجعلہو پھر بنایا اس کو نصابا و سحرا اس کے رشتے بنائے اور اس کے سسرالی رشتے دار بنائے اللہ نصابا اس کا ایک نصب بنایا ایک اس کی اس کا رشتہ بنایا و سحرا اور اس کا سسرال بنایا پانی سے سسرال بنتا ہے اللہ اب دیکھیں ایک تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے بشر بشر بنیادی طور پر یہ سکن کو کہتے ہیں ایسی سکن جس کے اوپر بال نہ ہوں وہ بشر ہے تو ایسی سکن رکھنے والا سپشی جس کے اوپر بال نہیں ہوتے بال سے مراد یہ نہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوئیں ہوتے ہیں جن کو رنگٹے کہتے ہیں یہ بال نہیں بلکہ وہ بال جس طرح باقی جو جانور ہوتے ہیں ان کے پورے کے پورے جسم بالوں کے اندر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو اس کو بشر کہتے ہیں یہ جو اور اس کا بعض حدیث کے اندر بھی بشر کا لفظ استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر یہ جو وضو کرتے ہوئے داڑی والا شخص جب وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے خلال کرنا داڑی کو خلال کرنا ضروری اچھا اس میں پھر یہ بھی ہے کہ آپ اس میں پانی ڈالیں تاکہ بشر تک پہنچے اب ایک داڑی ہے اتنی بڑی اور ایک اس میں خلال کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اندر سکن ہے نا اس کے اندر سکن اس کو بشر کہتے ہیں اس تک پانی پہنچے لہٰذا اس کے لئے داڑی والوں کو پتا ہے کیسے پہنچانا ہے پانی یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ خلال بھی کر لیں پوری داڑی بھگونا اور پوری داڑی کو تر کرنا وضو میں یہ ضروری نہیں ہے سکن تک پانی پہنچانا ضروری ہے وہاں بشر کا ذکر ہے سکن تک پانی کیسے پہنچے گا اپنے پوری یہاں سے دوتے رہیں دوتے رہے ہو سکتا ہے پھر بھی سکن تک نہ پہنچیں سکن تک پانی اس وقت پہنچتا ہے جب آپ تھوڑا سا چہرہ اوپر کریں اور یہاں چہرے پہ پانی ڈالیں وہ اندر سے سکن تک پہنچ جاتا ہے یعنی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے لبی چوڑی آپ ذرا سا پانی اوپر ڈالیں اس کو خلال کیا وہ یعنی خلال کرنے کا مطلب ہے ہاتھ گیلا کریں اور داڑی بھی بھیر لیں اور پھر اس کے اوپر چہرے کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سا اوپر کریں سکن تک پہنچ جاتا ہے تو کہنے کی بات یہ بشر اصل میں سکن ہے اور اس سکن والا جو بغیر بالوں والے سکن والا جو سپیشی ہے جو نو ہے وجود کی جانداروں کی جو نو ہے انس کو اس کو بشر کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ یہ ہے انسان اللہ پاک یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ ایک مثال دی کہ پانی دنیا کے اتنے بڑے بڑے ذخیرے ان کو ملنے نہیں دیتا وہ ذات سبحان اللہ اور یہاں کہتا ہے اسی پانی کے کترے سے اللہ نے انسان کو بنایا لیکن یہاں یہ ہے کہ اس پانی کے کترے کو ملایا ہے وہاں پانی کے سمندروں کو بھی ملنے نہیں دیتا یہاں کترے کو ملا کے انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کسی کوئی نیچرل طبی کوئی بھی پانی اپنی طبیعت کے مطابق ایسا نہیں کر رہا یعنی پانی کی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ نہ ملے ایک جگہ ملتا ہے قطرہ ہوتا ہے اور ملتا ہے انہا خلقنا لانسانا من نطفت امشاج نبتلیہی فجعلناہ سمیم بصیرہ اللہ اکبر ملنے والا مخلوط پانی یہ جو ملانا ہے یہ بھی اللہ کی ذات کی قدرت ہے اور جو نہ ملانا ہے وہ بھی اللہ کی ذات کی قدرت ہے پانی کی اپنی خصوصیت نہ ملنا ہے نہ نہ ملنا ہے یہ دونوں خصوصیت پانی کی نہیں ہیں یہ ملانے والے کی ہیں لہٰذا ایک دم جو انسان کا دماغ ہے سوچ ہے وہ پوری دنیا پہ کائنات پہ پانی نہیں ملا پانی نہیں ملا ستر فیصد ملنہ جاج اور تیس فیصد جو ہے وہ اگر مل گیا آپ کو عزبن فرات آپ اس میں مل نہیں رہے حجرم محجورہ جعالہ بینہما برزخہ درمیان میں پردہ ہے مضبوط آڑ ہے تو یہ ذہن اس طرف نہ چلا جائے کہ جناب یہ تو پانی کے اندر خصوصیت ہے کہ پانی نہیں ملتا اس کو بتایا ہے کہ جس نے اس کو ملنے نہیں دیا وہ قطروں کو آپس میں ملاتا ہے تو تمہاری پیدائش ہوتی ہے اور یہاں پہ فرمایا وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اسی پانی کے قطرے سے تو رشتے بنتے ہیں یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے یہ پوتا ہے یہ پوتی ہے یہ سارے رشتے یہ باپ دادا یہ چچا پھپی یہ کیسے بنے سارے نصر اسی پانی کے قطرے سے اور سہرہ اور جتنے بھی سسرالی رشتے ہیں سبحان اللہ میاں بیوی کا ایک یونٹ بنتا ہے اور پھر وہ سسرال کا ایک پورا پوری فیملی ایک پورا پیکج ساتھ جو ہے انکارپریٹ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ پھر اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کا ایک یونٹ بناتا ہے پھر اسے بہت سارے مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے پانی کا قطرہ ملانا ہے کہ اس کو سمندروں کو بھی ملنے نہیں دینا یہ اللہ کی ذات کی قدرت ہے یہ پانی کی خصوصیت نہ ملنا ہے نہ نہ ملنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے جا رہا ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا یہ پانی نہیں ہے جو اس طرح کر رہا ہے تیرے رب کی قدرت ہے وَكَانَ رَبُّكَ اور تیرا رب ہے ایسا قدیرہ جو قدرت رکھنے والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعْهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ مَا لَا يَنفَعْهُمْ جو نہ تو ایسی چیزوں کی ایسی ہستیوں کی بندگی کرتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں مَا لَا يَنفَعْهُمْ جو ان کو نہ فائدہ دیتا ہے وَلَا يَضُرُّهُمْ نَا نُقْصَان دیتا ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا اور کافر تو ہمیشہ اپنے رب کے خلاف مددگار ہوتا ہے یہ جو کانا ہے نا یہاں کان الْكَافِرُ یہ استمرار کو ظاہر کرتا ہے اور کافر تو ہمیشہ رہا ہے یہ ترجمہ کرنے اس کا کافر تو یہی رہا ہے کیا رہا ہے عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا وہ اپنے رب کے یہ جو عَلَى ہے یہ لے کے مقابلے میں ہوتا ہے لِرَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا یہ رب کے خلاف ظہیرہ کا مہنہ مددگار گویا کافر جو ہوتا ہے اس نے ہمیشہ جو اللہ کے خلاف والا گروپ ہوتا نا اس کی مدد کرنی ہوتا ہے اللہ کے خلاف والا گروپ کون سا ہے دنیا میں دو ہی گروپ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو ہی گروپ ہے ایک حزب الرحمن ہے ایک حزب الشیطان ایک حزب اللہ ہے ایک حزب الشیطان دو ہی گروہ ہے کوئی تیسرا گروہ نہیں جو کافر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس گروپ میں ہوتا ہے جو شیطان والا گروپ ہوتا ہے لہٰذا شیاطین جن و انس کی بات ہو رہی ہے وہ انسانوں کے شیطان ہوں یا جنوں کے شیطان ہوں وہ ہمیشہ جو مدد کرتے ہیں تو وہ اس گروپ کی مدد کریں گے ارے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ان کو کیا ہے وہ اللہ والوں کی طرف نہیں آتے فلان کو کیا ہے وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے اس لیے کہ یہ کافر کی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ اس گروپ میں جائے گا جو شیطانی گروپ ہوگا جو رحمانی گروپ نہیں ہوگا شیطان یہ جو کافر کی خصوصیت یہ ہے وہ ہمیشہ رب کے خلاف گروپ کی مدد کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لہٰذا جہاں یہ کہا گیا کہ شباحت کافروں والی نہیں کرنی چاہیے اس کا تعلق صرف یہ کپڑے پہننے سے نہیں ہے شباحت اصل میں کردار کا نام ہے تو آپ کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی موقع پر اس گروپ کے ساتھ ہوں وہ جو گروپ پہنا اس کے ساتھ ہونا تو خیر بہت بڑی بات ہم پڑھائے ہیں سورہ ہود میں غالباً کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں کی طرح وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُ کہ دیکھو یہ جو ظالموں کا گروپ پہنا اس کی طرف جھکنا بھی نہیں اس کی طرف میلان مینی رکھنا اس کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا اپنا وزن اس پلڑے میں نہیں ڈالنا اگر کر بیٹھے نا یہ بھی کہ وزن ہی دوسرے پلڑے میں کافر تو کرتا ہی ہے کافر تو ہمیشہ جو اللہ کے خلاف جو جتنا بھی انٹی اسلام وہ ہمیشہ وہی تاریخ ان کی سرگرمیاں یہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کبھی ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تمہارا وزن جو ہے وہ ظالم کے پلڑے میں جا پڑے کسی بھی حوالے سے اور بعض وقت انسان خاموش رہ رہا ہوتا ہے تو آپ کا وزن اس پلڑے میں جا رہا ہوتا ہے لہذا وہ خاموشی بھی گناہ ہے جس خاموشی سے آپ کا وزن کسی اور کے پلڑے میں جا رہا ہو وہ خاموشی بھی گناہ ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب آ جاتا ہے عذاب عام آ جاتا ہے بعض اوقات انسان کے خاموش رہنے سے یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا من سامت نجا جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے کی وجہ سے بھی خاموش ہو گیا اللہ کی ذکر سے بھی خاموش ہو گیا قرآن کی بات کرنے سے خاموش ہو گیا اللہ کا عام قانون یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک فرد کی یا خاص گروپ کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ ساری قوم کو دے اللہ کا یہ قانون نہیں ہے اِنَّ اللہ تعالیٰ لَا يُعَذِبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاسَتِ خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اللہ کا یہ قانون ہے کہ گناہ کسی اور نہیں کیا ہو اور عذاب سب پر آجائے یہ قانون نہیں ہے اللہ کا لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں لوگوں کے پاس اس بات کی طاقت تھی کہ وہ اس کا انکار کرتے اس کو برا کہتے انہوں نے برا نہیں کہا چپ کر کے گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے اور یہ برائی ہو رہی ہو اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا وزن برائی کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ دَعِرَىٰ کافر تو ہمیشہ سرگرم ہے نا شیاطینِ جن و انس ہمیشہ سرگرم آپ بھی خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا وزن بھی اس پلڑے میں چلا گیا فرمائے فَائِدَا فَعَلُوا ذَلِك جب لوگ اس طرح کی عرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ عذاب جو گناہ کسی خاص لوگوں نے کیا تھا اس کے عذاب میں ساری قوم کو مبتلا کر دیتے ہیں لہذا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کے پلڑے میں اپنا بزن نہ ڈالنا فَتَمَسَّكُمُ النَّور تمہیں آنکھ لگ جائے گی جل جاؤ گے اگر تم ظالموں کے پلڑے میں اپنا بزن ڈالو گے یہ کافر کا کام ہے وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ دَحِيرًا کافر ہمیشہ رب کے خلاف چلتا ہے کافر کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیشہ یہ حرکتیں کرتا ہے تم نے یہ کام نہیں کرنا اللہ اکبر وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَرْهُمْ وَلَا يَضُرْهُمْ عجیب و غریب اللہ نے عقل دی اللہ نے شعور دیا سب کچھ کیا لیکن یہ ایسی چیزوں کی بندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے کیوں؟ کافر کی ادا ہی ہے کافر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رب کے خلاف ہی جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرُ وَنَدِيرًا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرُ آپ فرما دیجئے میں تمہارے مَا أَسْعَلُكُمْ میں نہیں مانگتا اللہ علیہ اس پر من عجر کوئی بھی بدلہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ اِلَّا مَگر مَنْ شَاء جو چاہے اَنْ يَتَّخِدَ یہ کہ پکڑ لے یا بنا لے اِلَى رَبِّهِ سَبِيلَ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ بنا لے میں عجر نہیں مانگتا یہ ہر نبی نے کہا کہ میں عجر نہیں مانگتا ظاہر ہے کسی نے کہ مانگا بھی نہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ میں تم سے عجر نہیں مانگتا بھئی جب مانگتا بھی کچھ نہیں اور فی سبیل اللہ کرنا میرا عجر تو اِن عجرِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجر تو اللہ کے پاس ہے میں نے اللہ سے عجر لینا تم سے میں نے عجر نہیں لینا لیکن یہاں بھی جو اللہ کا استثناء ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو یعنی ذہن کو ایک طرف موڑا کہ کوئی عجر تو ہے اللہ مگر یعنی نبی کہتا ہے نبی سے اللہ کہلواتا ہے قُل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیئے ما صالکم علیہ من عجر آپ فرمائیے کہ میں اس پر کوئی عجر کوئی بدلہ نہیں مانگتا اللہ جب اللہ کہہ دیا تھا اس کا مطلب کوئی عجر تو ہے کچھ مانگتے تو ہیں آپ نہیں مانگتا مگر اس کا مطلب ہے وہ جو مانگتے ہیں وہ کیا ہے من شایت اخذیلہ ربی سبیلا نبی کا عجر یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رستے پر چل پڑے ہیں اس کا ایک مانا یہ ہے جو سادہ مانا ظاہری طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی جتنی محنت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی وہ اس لیے کی کہ لوگ سیدھے رستے پر آ رہا ہے نبی کا عجر اس سے بڑا نبی کا بدلہ اس سے بڑا نہیں ہوتا کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بڑے ہیں لہذا نبیوں کا بالعموم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص اس کے علاوہ کوئی مطمئن نظر نہیں تھا اس لیے آپ افسوس میں بھی رہتے تھے اور وہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ آپ کو آپ تو ان کے افسوس میں اپنے آپ کو حلاق کر بیٹھیں گے تو وہ کیوں ہے کہ صرف اس لیے کہ یہ لوگ کیوں ایمان والے نہیں بنتے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے کیوں نہیں بنتے یہ نبی کا مطمئن نظر ہوتا ہے یہ نبی کی کوشش ہوتی ہے لہذا اللہ تتعلق اس کے ساتھ ہے من شاہ یتا شدہ الارب بھی سبیلہ کہ جو چاہے وہ رب کی طرف اپنے راستہ بنا لے یعنی جو رب کی طرف چل پڑے گا یہی میراجر ہوگا ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے دوسری تفسیر بھی اس سے ملتے جلتی ہے لیکن اس میں وہ سپیسیفک ہے وہ سپیسیفک اس لیے ہے کہ چونکہ خرچ کرنے کا آجر کا تعلق بدلے کا تعلق خرچ کرنے سے ہوتا ہے لہذا مفسرین نے یہ بڑی خوبصورت اور لطیف تفسیر کی ہے کہ یہ اللہ کا تعلق جو ہے خرچ کرنے سے ہے کہ میں تو نہیں مانگتا کہ مجھے کچھ دو لیکن اللہ کے راستے میں تو خرچ کرو اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کرو اللہ کے لئے خرچ کرو صدقہ خیرات زکاة مخلوق خدا کی خدمت کے لئے خرچ کرنا یہ مانگتا ہوں یعنی میں نہیں مانگتا اپنے لئے نہیں مانگتا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے میں کہتا ہوں کہ تم خرچ کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی موقع آتا تھا تو آپ لوگوں کو کہتے تھے لہٰذا اسی لئے تو یہ جو علماء اکرام کہتے ہیں چندہ مانگنا سنت ہے اور ظاہر چندہ آپ نے اپنے لئے مانگنا تھوڑی ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے چندہ مانگنا اس سے زیادہ مشکل کام دنیا میں ہے کوئی نہیں اور آسان ان کے لئے ہوتا ہے جنہوں نے ایک تو یہ تیہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ اپنی میری کوئی غرض اس میں شامل نہیں اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے پر لے جانا چاہتے ہوتے ہیں لہذا قل مَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ میرا کوئی معاملہ نہیں لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ غریبوں کے لئے مسکینوں کے لئے ضرورت مندوں کے لئے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہاں کرچ کرو فہاں کرچ کرو فلان کو دے دو اور بعض اقات اعلان عام بھی فرماتے تھے کہ جس کے پاس کوئی ہے وہ یہ دو تو گویا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اندر یہ جو استثناء ہے یہ بھی مخلوق خدا کے لئے ہے یہ بھی انسانیت کے لئے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنا شاندار جو عصوہ عطا فرمایا وہ پورے انسانیت کے لئے اور صرف یہ امت مسلمہ کے لئے نہیں پوری انسانیت کے لئے بڑی شاندار چیز ہے کہ اپنی غرض کے لئے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے آپ یہاں سے نکلا کرو وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا اور بھروسہ کرو اللہ پر الْحَيِّ جو زندہ ہے حَيِّ کے دو معنی ہوتے ہیں زندہ بھی اور زندہ کرنے والا بھی الَّذِي وَذَاتْ لَا يَمُوتْ جو کبھی فوت نہیں ہوگی یعنی اس پر بھروسہ کرو نا ان پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں جو مرے بھی ہوئے ہیں زندہ بھی نہیں ہے یا پھر اگر زندہ ہیں بھی تنہوں نے مار جانا ہے سبحان اللہ کیا لطیف اور خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا اور ایک دم یعنی اجائباتِ قدرت بتا کر توحید کے دلائل بتا کر ایک واضح جو عملی مشن ہے اور واضح جو عملی راستہ ہے وہ دکھانے کا کیا خوبصورت انداز ہے دلائل ایسے نہیں دیئے گئے کہ بس دلائل ہے دلائل ہے نہیں دلائل اس لیے دیئے گئے ہیں کہ تاکہ انسان کا ذہن اس طرف جائے اور انسان کی فطرت کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ سبحان اللہ کیا بندگی کرنی ان کی جن کے پاس نہ فائدے کی کوئی چیز ہے نہ کہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں تم یوں کرو کہ اللہ پر بھروسہ کرو وہ اللہ جو زندہ ہے اور زندہ کرنے والا ہے الَّذِي لَا يَمُوتَ وَرْقَبِي وَوْفَوْتَ نہیں ہوگا وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ سبحان اللہ اور اللہ تعالی کی جو شان ہے وہ بیان کرو سبح کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرو بِحَمْدِهِ اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ یہ جو تسبیح ہے نا سبح اس کے بارے میں میں پہلے بھی کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں سبح یا سبحان اللہ کہنا یا تسبیح کرنا اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پاکیزگی بیان کرنا پاکیزگی بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہے کہ کوئی ناپاکی اس کو نہیں لگی ہوئی نعوذ باللہ بن ذالک اللہ کو کیا ناپاکی لگنی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے اور اس میں عیب ہوتا ہے خرابی اور نقص ہوتا ہے کمی عیب ہوتا ہے خامی اور نقص ہوتا ہے کمی اللہ کی ذات میں نہ کوئی خامی ہے اور نہ کوئی کمی ہے جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے ایک بات تو یہ شامل ہوگا جب وہ کوئی ذات عیب اور نقص سے پاک ہوتی ہے تو اسی وقت خوبیوں کا مجموعہ بھی ہوتی ہے جس میں عیب اور نقص کوئی نہیں اس کا مطلب ہے وہ اس میں خوبیاں اس میں کوئی خرابی نہیں اس میں تکمیل ہے نقص کوئی نہیں کمی کوئی نہیں پرفیکشن ہے خرابی کوئی نہیں وہ خوبیوں کا مالک ہے لہٰذا تسبیح کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ عیب اور نقص سے پاک ہی نہیں بلکہ جملہ خوبیوں کا اور مالک ہے جملہ اعصاف سے متصف ذات اس لئے فرمایا کہ ان کو نہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہے نا اللہ کی ذات وسبح بحمدی اللہ کی خوبیاں بیان کریں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکیزگی بیان کریں وسبح بحمدی اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تصمیح بیان کریں حمد کے ساتھ تصمیح بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے حمد شکر کے معنوں میں ہے وہ تعریف جو کسی شکر کے جذبے کے ساتھ کی جائے وہ تعریف حمد کہلاتی ہے لہٰذا حمد اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی حمد کا لفظ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا کیوں؟ اس لئے کہ دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جب دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو حمد صرف اللہ کے لیے ہے کیونکہ شکرانے کے جذبات ایسی تعریف جس میں شکرانے کا جذبہ ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہے اس لئے الحمد للہ دنیا کائنات کی ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اس لئے فرمایا کہ سب بحب حمد ہی ان کے سامنے اللہ کی تصمیح بیان کریں وَقَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عَبَادِ خَبِيرَةً لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے وَقَفَا بِهِ اور وہ کافی ہے بِذُنُوبِ عَبَادِ ہی خَبِيرَةً اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ کافی ہے آپ کو لوگوں کے گناہوں کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف پوزیٹیولی ان کو نیکی بتائیں آپ ان کو نیکی کا رستہ بتائیں اللہ کی ذات کی خوبیاں بتائیں اور بتائیں کہ وہ خالق اور مالک جو رازق ہے اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں یہ بتائیں لیکن پھر بھی لوگ جو نہیں اللہ کی طرف آتے تو ان کے گناہوں کا حساب رکھنے کے لیے اللہ کافی ہے وَقَفَا بِذُنُوبِ عَبَادِ خَبِيرَةً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ان کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمْ مَسْتَوَى عَلَى الرَّحْمَانُ فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرَةً وہی ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بھی پیدا کیا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ چھے دنوں میں پیدا کیا ثُمْ مَسْتَوَى عَلَى الرَّحْمَانُ پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا الرَّحْمَان وہی رَّحْمَان ہے فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرَةً اس کے بارے میں پوچھو اس سے جو خبر رکھنے والا فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرَةً اس کے بارے میں پوچھو جو خبر رکھنے والا یہ کون ہے خبر رکھنے والا اس کا ایک تفسیر تو مفسری نے یہ کی ہے جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا فَسْعَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ انْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے تو جس طرح یہ فرمایا فَسْعَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ انْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس علم ہے کتاب سنت آلَذِكْر جن کے پاس کتاب کا علم ہے ان سے پوچھو تو خبیرہ سے مراد یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو خبر رکھنے والے ہیں ان سے آپ جا کے اللہ کی صفات پتہ کریں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں علماء نے جو توجہ یہ دلائی ہے کہ خبیر جب اوپر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اس سے بڑا خبر رکھنے والا کوئی نہیں اللہ سے بڑا خبیر کوئی نہیں تو پھر اگلی ہی آیت میں یہ جو خبیر کا لفظ دوبارہ آیا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا ذہن اس طرف لے کے جائیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خبر رکھنے والا ہوگا تو خبر رکھنے والی ذات اللہ کی لہٰذا وہ جو رحمان ہے اس کے بارے میں سوال بھی اللہ سے ہی کرنا ہے یہ جو بات ہے کہ رحمان کے بارے میں سوال خبر رکھنے والوں سے کرو یہ کافروں کے لیے درست ہو سکتا ہے اس لیے درست ہو سکتا ہے کہ کافر اور رحمان کے بارے میں بڑے ہمیشہ دشمنی رکھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے بارے میں تم نے لفظ سنا ہے تو رحمان کیا ہے اگلی آیت میں آ بھی رہا تو وہ جو رحمان کے بارے میں کوئی خود سے مختلف قسم کی حرزہ سرائیاں کرتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کو علم ہے لہٰذا کافروں کے بارے میں یہ مفہوم درست ہے کہ آپ کو نہیں پتا تو کسی خبر رکھنے والے سے جا کے پوچھ لیں اور اہل ایمان کے لئے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے لئے الرحمن وہی رحمان ہے فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرًا اسی خبر رکھنے والے سے ہی دعائیں مانگا کرو فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرًا اسی سے سوال کیا کرو اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کیا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُ لِلْرَحْمَان جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لئے سجدہ کرو قَالُو تو آگے سے کہتے ہیں وَمَرْ رَحْمَان یہ کیا ہے رحمان کون ہے رحمان اَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُنَا اَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُنَا ہم صرف اس کو سجدہ کر دے جس کا تُو حکم دے رہا ہے بس ایسی وَزَادَهُمْ نُفُورًا اللہ اکبر اور یہ ان میں جو بدکنا ہے نفرت ہے وہ اور زیادہ کر دیتا نفور کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا بدکنا تو وہ بھاگنا بدکنا ان میں اور زیادہ ہو جاتا ہے اچھا جی یہ جو کہتے ہیں قَالُو عُمَرْ رَحْمَان ان کو کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو یہ دو حوالوں سے ایک تو یہ کہ وہ رحمان کو جانتے نہیں تھے اور وہ اللہ کو پہچانتے تھے اللہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے اس کے بارے میں بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ اللہ کا تعارف کروائیں تو ان کے سوال کے جواب میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی تھی قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ آپ تعارف کروا دیجئے میرا کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اور ہر چیز سے ہر حوالے سے پاک ہے بے نیاز لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُوْفَ نَحَدْ یہ سارا تعارف تھا اللہ تعالیٰ کا اچھا نام انہوں نے اللہ کا سنا ہوا تھا رحمان کا نام نہیں سنا تھا لہذا رحمان جن کو بہت چڑھتی اور جب بھی کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ چڑھتے تھے اس سے اور یہ کہتے تھے رحمان کیا اللہ کو تم کر لیں گے رحمان کو نہیں کریں گے ایک تو معنی یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ عمر رحمان جو کہتے تھے وَقَالُ عمر رحمان کہ یہ رحمان کیا ہے یہ اصل میں تحقیر کے لئے کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ جناب وہ فلان آدمی تو بڑا افسر ہے وہ کہتا ہے افسر کیا ہوتا ہے بلہ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں حرزہ سرائی کرتے تھے اللہ کی شان میں حرزہ سرائی کرتے تھے اور کہتے تھے وہ مر رحمان یعنی ہم اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے نعوذ باللہ من ذالک اور آگے سے یہ بلکل اظہار کرتے تھے بغاوت کا نفرت کا تو اس سے جب وہ اظہار کرتے تھے تو ان کی یہ بغاوت اور یہ بدکنا اور زیادہ بڑھ جاتا تھا بجائے اس کے کہ وہ قریب آ جائیں وہ اور زیادہ دور چلے جاتے تھے کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ نہ سجدہ کرو وہ بجائے سجدہ کرنے کے وہ پہلے سے بھی دور نکل جاتے تھے تبارک اللذی جعال فی السمائی بروجن وہ ذات بڑی بابرکت والی ہیں وہی دلائل کا سلسلہ جاری ہے توحید کے دلائل کا تبارک اللذی جعال فی السمائی بروجن بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جعال فی السمائی جس نے آسمانوں میں بنایا بروجن برج بنائے وَجَعَالَ فِيهَا اور بنایا اس میں شراجاً چراغ یعنی سورج کو بنایا وَقَمَرًا مُنیرًا اور روشنی دینے والا چاند بنایا اب یہ اللہ تعالی کے جو توحید کے دلائل ہیں وہی جاری ہیں کہ وہ ذات بڑی بابرکتوں والی ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے یہ برج کیا ہوتا ہے بروج برج کی جمع ہے وَسَّمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ سورہ بروج میں بھی اس کا ذکر ہے اسی طرح سورت الحجر میں بھی اس کا بروج کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے بروج اصل میں برج کا لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا یا نمائع ہونا کسی چیز کا پرومیننٹ ہونا اور اسی وجہ سے جو بہت پرومیننٹ محل ہوتا ہے یا کوئی قلعہ ہوتا ہے اس کو برج کہتے تو آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں عربوں میں تو اس کو وہ برج کہہ دیتے کیونکہ وہ بہت نمائع ہوتی ہیں تو محل ہو کوئی پلازا ہو کوئی بلند تلا ہو اس سب کو وہ برج کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو نمائع ہو اور پرومیننٹ ہو اس کا مطلب ہے کوئی بھی پرومیننٹ چیز جہاں پہ جو دوسروں سے نمائع ہے یا بلند ہے وہ برج ہو سکتی ہے اب اللہ نے آسمان میں برج بنائے اس کا کیا مطلب آسمان میں برج بنانے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک تو آسمان پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو آسمانوں میں مختلف ستاروں کے جھرمٹ ہمیں نظر آتے ہیں یعنی ستاروں کے جھرمٹ جو بنائے ہیں جو پرومیننٹ ہیں جس کی وجہ سے آسمان میں ایک نمائع چیز آپ کو نظر آتی ہے جب بھی آپ اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ جو ستاروں کے اجتماع کی نمائع صورتیں ہیں ان کو برج کہا گیا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ جو فرشتوں کے آسمانی ٹھکانے ہیں اس برج سے مراد وہ ہے جو فرشتے مختلف راستوں سے یا مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں یا پھر بعض لوگوں نے کہا کہ برج سے مراد وہ چاند اور سورج کی منزلیں ہیں کیونکہ آگے سورج اور چاند کا ذکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورج اور چاند کی منزلیں ہیں جہاں پہ چاند اور سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسی جگہ جب جاتے ہیں تو ان کی ہر جگہ کو ہر جگہ برج اور یہ مختلف جگہیں جو ہیں برج بارال یہ کیا ہے ایکزیکٹلی ہم نہیں سمجھ سکتے یہ بھی متشابہات میں سے ہے اور یہ پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے فی ستت یا یامن کہ اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں بنایا اس وقت مستویٰ ارش پر مستوی ہو گیا یہ چونکہ ہم پہلے بھی پڑھا ہیں سورہ آراف میں بھی ہم نے پڑھا اور پھر اس کے بعد سورہ یونس میں بھی تو اس لئے میں اس پر لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ بھی متشابہات میں سے ہے استواء اللہ لرش کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کیونکہ اللہ عرش پر بلند ہوا کیسے بلند ہوا کیسے ہوا اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں کچھ نہیں پتا یہ سات دفعہ قرآن حکیم میں ہی آیا سمستواء اللہ لرش کہ اللہ کی ذات جو ہے پھر عرش پر مستوی ہوگی لیکن ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے تو تعویل نہ کرنا ہی اور اس پر ایمان لانا ہی درست طرح عمل ہے کہ تعویل نہ کریں استواء پر ایمان لیں جیسے کہا تعالی استواء معلومن و کیفیتہو مجھولن یعنی اس کے بارے میں جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ استواء معلوم ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہیں و ایمان بہی واجب اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ نے اللہ مستوی ہو اس پر ایمان رکھے وَسْسَوَالُ عَنْحُ بِدْعَاتٌ اس کے بارے میں سوال کرنا بھی دعوت ہے سوال نہیں کرنا چاہیے کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہوتا ہے کیسے متشابعات میں سے ہمیں نہیں پتا رہ کے بعد چھے دنوں میں پیدا کرنا تو چھے دنوں کے بارے میں بھی یہ بھی متشابعات ہیں کائنات پیدا ہونے سے پہلے دن کا تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے دن اور رات بھی تو بات میں بنے ہیں نا دن اور رات بھی کائنات کے ساتھ بنے ہیں تو پھر یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارے دن تو نہیں ہو سکتے یہ تو پیدا ہی بات میں ہوئے ہیں تو اللہ کی گنتی کے دن جو ہیں وہ تمہارا ایک ہزار سال ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ایک دن جو ہے اللہ کے گنتی والا دن ہوگا یقینا تو چھے دنوں میں پیدا کیا تو اس کا مطلب ہے چھے زار سال میں پیدا کیا تو یعنی اتنا وقت لگا حالانکہ اللہ کن کہہ کے پیدا کرنے والا ہے اللہ کن کہہ ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ان چھے باتوں سے ان چھے دنوں سے مراد چھے مراحل ہو سکتے ہیں کائنات کو پیدا کرنے کے واللہ علیہ وسلم بسواب یہ ساری جو توحید کے جو دلائل ہیں یہ ان میں یہ دو باتیں متشابہات میں سے ہیں جس کا حقیقی مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے بس یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے ہمیں اس ذات کی بندگی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجیار آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ انہذا القرآن يہدین اللتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین اللذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا موسیقی